hey guys welcome to my channel آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں پتھان تو دوستو all time blockbuster ہو گئی ہے جو ہم لوگوں نے محنت کی تھی جو مجھے اندر کی باتیں پتھا تھی پتھان کے بارے میں آپ سبھی کے سامنے ہیں کہ یہ فلم اتنا بڑا سنامی لائے گی ایک ہفتہ تک تک ٹکٹ نہیں ملے گا دوستو لمبی لمبی لائنیاں لگی گی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ تین دن میں ایک سو ساٹھ کروڑ ہوگا یہ تو اس سے بھی زیادہ کمالی جو میں سوچ رہا تھا اس فلم ساڑھے چار سو کروڑ تک کمائی گی اب تو یہ فلم پانسو کروڑ کمالی ہجار کروڑ والڈ وائد ہو گیا بینا فیسٹیبل کے دوستو یہ بہت بڑی بات ہے بینا فیسٹیبل کے نا اید نا دیوالی نا کرسماس اگر یہ فلم اید دیوالی کرسماس پہ آتی نا جہاں تین چار دن چھٹی ہوتا ہے تو بیس پچیس کروڑ یہ فلم اور زیادہ کماتی اگر اس کا لائف ٹائم ہندی ورزل سے پانسو پندرہ کروڑ ہو رہا ہے نا اگر پان وائلی کرسماس پہ آتی نا تو یہ فلم منیموم پانسو چاریس کروڑ کا بیجنس کرتی یعنی پچیس سے تیس کروڑ مارک آ گیا ہے فیسٹیبل کے وجہ سے لیکن شاروخ خان کو فیسٹیبل کی ضرورت نہیں ہے ایک اور فلموں کی آ رہی ہے جوان جو کی بینا کسی فیسٹیبل کے آ رہی ہے نون ہولیڈے پہ آ رہی ہے پتھان میں تو ایک ریپبلک ڈے مل گیا تھا نیشنال ہولیڈے ایک دن کا جوان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے تو جوان کس طرح سے بیجنس کرے گی دوستو میکرس اتنا کونفیڈنٹ میں ہیں کہ بھائی جوان کو وہ دو جن کو لا رہے ہیں کوئی ہولیڈے نہیں ہے لیکن موقع اچھا ہے شاروخ خان کا سٹارڈم جنتا دوستو کہنے کہیں ویٹنس کر رہی ہے اس وقت پہ شاروخ خان نے جو پہلی کی باتیں کہی تھی کہ بھائی دوستو تین سکر بچوں کا کھیلے میں تو ہزار کروڑ کرنا چاہتا ہوں اور ہندی لینگویس سے بینہ ڈب کے یہ فلم ہزار کروڑ کمائی ہے تو بھائی یہاں تالیا بنتی ہے شاروخ خان کے ل ہے جار لوہا گرم ہے مار دو ہتوڑا اس وقت پہ جوان کے ٹیم ایک موشن پوشٹر لے کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ٹیزر لے کیا ہے ٹریلر لے کیا ہے گانے لے کیا ہے موشن پوشٹر دینے کا سلسلہ سٹارٹ کرنا چاہیے کیونکہ بہت لمبی سٹار کاست ہے شاروخ خان ہے نین ترہا ہے سنیل گروبر ہے پریہ منی ہے اور الگ الگ ایکٹر سے کیمیو کرائے جا رہے ہیں جو الگ الگ ریجنل ایکٹر ہیں تامیل تیل کو ملے عالم کرنے یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے علاوہ یہ فلم بہت بڑے پیمانے پر بن رہی ہے ورلڈ کی بیسٹ ایکشن ٹیم ایکشن کوریگراف کیے تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے بہت بڑے سکیل پر یہ فلم دوستو بنی ہے اور اس کا آخری سیڈول چل رہا ہے تو موشن پوشٹر دیا جائے ویجے ستو پیتیس فلم میں شاروخ خان کی ساتھ ہیں ویلن ہیں فیس آب دیکھنے کو ملے گا بہت مزا آئے گ تو اب وقت آ گیا ہے کہ موشن پوشٹر دیا جائے دینجریس بیجی ایم کے ساتھ مطلب کہ یہ بیجی ایم آج بھی لوگوں کے دماغ میں ہے آج بھی دماغ میں ہے جوان جو گانا ہے وہ لوگوں کے دماغ میں ہے تو وقت قریب آ گیا ہے شاروخ خان کو ایک موشن پوشٹر فیکنا چاہیے دینا چاہیے موشن پوشٹر شاروخ خان کو نئے لک میں نئے بیجی ایم کے ساتھ اتنے سارے اس فلم میں لک ہے نا کہ جب آپ ٹیزر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا میں ریول کرنا نہیں چاہتا ہوں آپ سبھی کے لئے سپوائلر ہو جائے گا بہت ہی الگ الگ لک ہے شاروخ خان کا اس فلم ہے اور بہت ہی زبردست سیکونس شوٹ ہونا باقی ہے شوٹ ہوئی رہا ہے پوری تیاری چل رہی ہے پوری تیاری چل رہی ہے تو جوان کے ٹیم کو ایک موشن پوشٹر دینا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ نہیں بھی دے رہنا تو ہولی کی دن ایک موشن پوشٹر سے شروعات کر دینی چاہیے اس کے بعد دو تین پوشٹر دیں اور پھر ٹیزر فیکیں ٹیزر مہو پہ فیک دیں ہیٹرز کے طرف فیکیں کی دیکھیں اور اس وقت پہ اگر ایک ٹیزر آ جائے یا پھر ایک موشن پوشٹر آ جائے نا تو سوسل میڈیا پہ ایک الگی ماحول ہو جائے گا دوستو لوگ کہیں گے کہ نیکسٹ تھاؤزن کروڑ کی فلم آ رہی ہے ایک ہزار کروڑ کمانے والی اگلی فلم ہوگی جوان تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کتنا ایکسائٹیڈ ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جوان کے ٹیم کو ایک موشن پوشٹر دینا چاہیے بی جی ایم کے ساتھ کمنٹ کریں اور ایف ایف نیوز دیکھتے رہے ہیں میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں جو جو روک میرے سامنے آ رہا ہے جو فوٹیج میں دیکھ رہا ہوں جوان کا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آنے والے وقت پہ تھوڑا سا پتھان نکل جائیں تو پھر ہم جوان پہ آئیں گے اور جوان کے بارے میں بہت ساری ویڈیو بناوں گا لیکن ابھی بھی دماغ سے پتھان نکلا نہیں ہے جب تک بہو بلی ٹو ہندی ورزن سے نہیں ٹوٹتا ہے تو پتھان تک میں فالو کروں گا جب تک کہ ٹوٹے گا نہیں بہو بلی ٹو اس کے بعد جوان پہ ہم آ جائیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں فیف نیوز دھنواد آپ سبھی کا ویڈیو دیکھنے کے لیے